علیکم دوستو عام طور پر دنیا کے مہنگے ترین گھوڑے ریس آرس ہوتے ہیں اگر کوئی گھوڑا تیز دوڑتا ہے تو ممکنہ طور پر لاکھون ڈالر کی انعامی رقم کما سکتا لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ تاہم دنیا میں سب سے مہنگے گھوڑے ریس آرس نہیں ہیں ڈریسی جو شو چمبنگ کافی قیمت کے ساتھ نیلام ہوتے ہیں اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ گھوڑے کا نصف خاص طور پر گھوڑے کا سائز سب سے زیادہ اثر رکھتا ہے کہ گھوڑا نیلامی میں کتنے میں فروک کیا جائے گا چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا میں سب سے مہنگے نیلام ہونے والے نو گھوڑوں کے بارے میں دوستو نمبر نائن پر جلیل جلیل ایک امریکی تور بریٹ ہے جسے 2005 میں 9.7 ملین ڈالر میں خریدا گیا یہ ریسنگ میں کچھ زیادہ کامیاب نہیں تھا اور 2011 میں چین میں ریٹائٹ ہو گیا تھا اور دوستو نمبر ایٹ نمبر ایٹ پر سنافی ڈانسر اس بریٹ نے 10 ملین سے زائد فروخت ہونے پر تاریخ رقم کی اس گھوڑے کو محمد بن راشد المرکتوم نے 10.2 ملین ڈالر میں خریدا تھا اور اس گھوڑے نے بھی کبھی دوڑ نہیں لگائی تھی نمبر سیون دوستو نمبر سیون پر ہے میڈان سیٹی یہ ایک اندہ نصف کے ساتھ ایک خوبصورت خلیج بریٹ 11.7 ملین ڈالر میں نیلام ہوئی میڈان سیٹی نے اپنی پہلی ریس میں تیسری پوزیشن حاصل کی اور اس گھوڑے نے اپنی دوسری ریس جیپ لی تھی اس گھوڑے کے مالک کا نام شیخ احمد بن محمد المختوم ہے دوستو اسی کے ساتھ نمبر سکس پر سیٹل ڈانسر سیٹل ڈانسر اپنے وقت کا سب سے امدہ اور خمصورت بریٹ کا گھوڑا تھا جو 1985 میں عوامی نیلامی میں فروخت ہونے والا سب سے مہنگا سال بن گیا تیل ڈانسر 13.1 ملین ڈالر میں نیلام ہوا اس گھوڑے نے پانچ مرتبہ ریس لگائی جن میں سے دو جیتا نمبر فائف پر مولینڈ توٹیلاس توٹیلاس ایک ڈچ بریٹ کا گھوڑا ہے جو اپنے کیریئر میں سر فہرس تھا کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا اب تک کا سب سے بہترین ڈانسر گھوڑا تھا اور یہ گھوڑا توٹو کے نام سے مشہور ہوا اور یہ دنیا کا واحد گھوڑا ہے جس نے نوے سے اوپر سکور کیا مہنگا گھوڑا بہت کمیاب کیریئر کے بعد 2015 میں مقابلے سے ریٹائٹ ہو گیا تھا تو دوستو نمبر فور نمبر فور پر ڈی ہیلونگ اس گھوڑے کو مہنگے ترین گھوڑوں کی فیرس میں شو جمپر ہونے کا عزاز حاصل ہے 15 ملین ڈالر اس کے نزب و زب کے لیے برا نہیں جان ٹاپس نے اس وقت کی دس سال ریکارڈ توڑ رقم ادا کی اور اس گھوڑے کو خرید لیا اور اس گھوڑے نے پی ایس آئی یورپین چیمپینشپ میں بہترین کارکرتگی دکھائی اور اسی کے ساتھ گرینڈ پریکس لیگ میں دوسرے نمبر پر رہا نمبر تھری اینی ہیلیٹر کچھ آن لائن ذرائع یا اینی ہیلیٹر کا سب سے مہنگے گھوڑوں میں ذکر نہیں کرتے لیکن اس گھوڑے کی قیمت 19 ملین ڈالر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ تک کا سب سے مہنگے گھوڑوں کی فیرس میں جگہ کا حق دار ہے اور اس گھوڑے نے انعامی رقم میں صرف 3000 ڈالر ہی کمائے دوستو نمبر ٹو نمبر ٹو پہ ہے شریف ڈانسر شریف ڈانسر ایک امریکی نسل اور برطانوی تربیت یافتہ ریس آرس ہے شریف ڈانسر 14 ملین ڈالر میں نیلام ہوا اس گھوڑے نے تین ریسوں میں پہلی پوزیشن حاصل کی دوستو 14 ملین ڈالر is a huge amount اور اسی کے ساتھ نمبر ون نمبر ون پہ دوستو فضاچی پیگاسس فضاچی پیگاسس اب تک کا سب سے مہنگا گھوڑا ہے جس کی قیمت 70 ملین ڈالر ہے اس تھور بریڈ ریس ہارس نے 2000 میں کینٹی ڈربی جیتا اس کی کیریئر کی کمائی تقریباً 2 ملین ڈالر ہے اور اس نے دنیا بھر میں 75 سے زیادہ مقابلے جیتے لیکن دوستو 70 ملین ڈالر میں ہم لوگ 10 چہاز خرید سکتے ہیں اسی لئے لوگ کہتے ہیں شوک کوئی مول نہیں ہو موسیقا 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 موسیقا